موسیقی نائٹروجن پر آکسائیڈ از این آکسیڈائزنگ ایجنٹ لازٹ ٹائم ہم نے نائٹروجن پر آکسائیڈ یا جس کو نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ بھی بولتے ہیں اس کے ہم نے کیمیکل ری ایکشنز سٹارٹ کیے تھے اور یہ اسی لیکچر کی آگے ایک کنٹینیویشن ہے کیمیکل ری ایکشنز میں جو لاسٹ ہم نے ری ایکشن دیکھنا ہے نائٹروجن پر آکسائیڈ جن میں آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے طور پر بھی حیف کرتا ہے ہم تین قسم کے آج ری ایکشنز دیکھنے لگے ہیں پہلا جو ری ایکشن ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے ہائیروجن سلفائیڈ کے ساتھ which is H2S سیکنڈ جو ہم ری ایکشن دیکھیں گے آج that is going to be with ferrous sulfate and جو تھرڈ ری ایکشن ہے that is with potassium iodide ہم دیکھیں گے کہ ان تین چیزوں کو کس طریقے سے آپ آکسیڈائز کرتے ہو اور یہ نائٹروجن ڈائوکسائیڈ اس میں کیسے اپنا رول پلے کرتا we start from ہائیروجن سلفائیڈ which is H2S ہائیروجن سلفائیڈ جو ہے جب یہ ری ایک کرتا ہے with نائٹروجن ڈائوکسائیڈ یا نائٹروجن پر آکسائیڈ تو آپ کے خیال میں کیا پروڈکٹس بننے چاہیے let's forget کہ آپ کو مثلا اگر نہیں پتا کہ کیا بننا چاہیے آپ خود سوچو بننا کیا چاہیے یہ آپ کو سوچنے کے لیے پہلے تو یہ بتاؤنا چاہیے کہ چونکہ نائٹروجن پر آکسائیڈ ہے it is behaving and is an oxidizing agent تو یہ خود reduce ہوگا اور اگر آپ کو یاد ہو آپ نے بات کی تھی یہ بات کی تھی کہ N2O میں نائٹروجن کا چارج کیا ہوتا ہے plus 1 this is nitrous oxide اس کے بعد جو NO ہوتا ہے nitric oxide اس پہ نائٹروجن کا چارج plus 2 ہوتا ہے and then N2O ہوتا ہے اس پہ نائٹروجن کا چارج plus 4 ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دو نائٹریٹس بھی پڑھے ہیں بھی recently پچھلے لیکچر کے اندر NO2-1 جس میں چارج پلس 3 ہوتا ہے اس کے علاوہ NO3-1 جس میں چارج پلس 5 ہوتا ہے this is nitrite and this is nitrate اب آپ دیکھو کہ نائٹروجن بسیکلی ہر والنسی ہر oxidation state شو کرتا ہے plus 1 بھی plus 2 بھی plus 3 بھی plus 4 and finally plus 5 بھی شو کرتا ہے اب آپ کے پاس نائٹروجن ڈائوکسائیڈ تو already ہے یعنی plus 4 oxidation state تو already ہے اب آپ کے پاس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو reduce کرنا ہے نائٹروجن ڈائوکسائیڈ کسی اور کو oxidize کرے گا تو یہ خود تو reduce ہو جائے گا a good oxidizing agent is the one جو خود reduce ہو جاتا ہے oxidizing agent کہتے ہی اس کو ہے جو دوسرے کو oxidize کرتا ہے لیکن self reduction ہو جاتی ہے اس کی تو یہ کیا کرے گا کہ NO2 reduce ہوگا سوری یہاں پہ میں نے ایک چیز غلط لکھ دیا یہ N2 ہو نہیں یہ NO2 ہے اچھا تو NO2 جو ہے وہ reduce ہوگا اور reduce ہونے کا مطلب ہے charge degrees ہوگا اس کا مطلب ہے نائٹریٹ تو نہیں بن سکتا آپ کے پاس یا تو یہ چیز بنے گی یا یہ چیز بنے گی اور پلس 4 سے پلس 1 پہ آنے کا مطلب ہے بہت زیادہ charge کو کم کرنا اتنا زیادہ تو charge کم نہیں ہو پائے گا یعنی hydrogen sulfide جو ہے یہ definitely reduce خود oxidize ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ nitrogen dioxide nitric oxide nitric oxide میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے ایک key point ہے جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو nitrogen dioxide کے reactions ہوتے ہیں as an oxidizing agent وہ depend کرتے ہیں کہ دوسری چیز کیا ہے اگر تو دوسری چیز جو ہے وہ بہت ہی easily oxidize ہو جائے تو یہ nitric بہت ہی easily اگر ہو جائے پھر تو یہ یہاں تک آ جائے گا پھر تو آپ کے پاس nitrous oxide بننا شروع ہو جائے گا اور اگر بہت ہی مشکلوں سے oxidize ہو رہی ہے تو آپ کے پاس nitric oxide بنے گا اور اگر اس سے بھی مشکلوں سے ہو رہی ہے تو صرف plus one charge کا فرق پڑے گا اور nitrite بننا شروع ہو جائے گا لیکن جو اس کے average جو normal reactions ہوتے ہیں اس میں nitric oxide آپ کے پاس produce ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں جو میں نے کیا بات کی ہے آپ کے پاس NO2 already ہے جس میں nitrogen کا charge plus four ہے آپ یہ ایک تو کام یہ کر سکتے ہو کہ plus three charge والی چیز بنا دو which is NO2 minus one یا آپ یہ کر سکتے ہو کہ NO بزاتے خود نو بنا دو nitric oxide بنا دو جس پہ nitrogen کا charge اس میں nitrogen کی charge plus three تھا اس پہ plus two ہے یا پھر آپ اس سے بھی کام کر دو nitrogen کا charge N2O بنا دو which is nitrous oxide جس پہ plus one charge ہو جاتا ہے اب depend کرتا ہے کہ کس قسم کا دوسرا region ہے جس کے ساتھ آپ reaction کروا رہے ہو جو hydrogen sulfide ہے سب سے پہلے nitrogen oxidation reaction ہے تو یہ reduce ہوا ہوگا خود nitrogen dioxide خود reduce ہوا ہے نا تب ہی تو plus four سے plus two میں charge آیا اور اس نے دو electrons accept کیا ہیں پورے process میں اگر ایک nitrogen ہو تو وہ دو electrons accept کر کے N4 سے N2 پہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا so this is your reduction reaction جس میں NO2 نے دو electrons accept کیا اور NO بنا دیا اس نے باقی آپ اس کو balance کر سکتے ہو ادھر دو oxygen ادھر ایک oxygen ادھر ایک H2O ڈالنا پڑے گا اور اس کی وجہ سے left side پہ 2 H ڈالنے پڑے گے agreed reduction reaction complete ہو گیا اب آج oxidation reaction کے اوپر oxidation میں یہ ہو رہا ہے کہ H2S gas جو ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے oxidize ہو جانا ہے sulfur کے اندر ٹھیک ہے یہ oxidation reaction ہے H2S gas میں sulfur کا کیا charge تھا minus 2 hydrogen کا plus 1 تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے سے نکال لو ایک hydrogen کا 1 ہوتا سلفر یہاں پہ minus 2 charge اور یہاں پہ 0 charge ہے اس کا مطلب ہے سلفر کا charge increase کر رہا ہے یعنی سلفر نے جب ایک سلفر ہو تو وہ 2 electrons دینے کے بعد اس charge 2 increase کرے گا ٹھیک ہے یہ بڑی clear سی بات ہوگی یہاں پہ نیچے اور یہاں پہ صرف hydrogen difference پڑھ رہا ہے تو آپ خود ہی 2 hydrogen right side پہ add کر دو کیونکہ یہاں پہ oxygens کا فرق نہیں پڑھ رہا اب دیکھو everything is balanced 2 electrons produce ہو رہے ہیں نیچے 2 produce ہو رہے ہیں add these two together left to right والے top or bottom reactions کو add کر دو 2 electrons cut جائیں 2 electrons سے H2S is going to give NO plus H2O plus sulfur ٹھیک ہے تو I hope یہ جو میں آپ کو پریکٹس کروا رہا ہوں ریڈکشن اور اوکسیڈیشن ریاکشن الگ الگ لکھنے کی اس سے آپ کو بہت صرف عائد ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ کا concept جو ہے وہ مزید بلڈ ہو رہا ہے اور زیادہ polish ہوتا جا رہا ہے جو ریڈکشن اور FESO4 فیرس سلفیٹ کو جب آپ اپنے اوکسیڈیش کرنا ہوتا ہے تو آپ سلفیوری ایسیڈ آپ بیچ میں ایڈ کرتے ہو اور آپ نائٹروجن ڈائوکسیڈ کے ساتھ ہی ایکشن کرواتے ہو اس ری ایکشن میں یہ ہوتا ہے جو نائٹروجن ڈائوکسیڈ ہے یہ ریڈیوز ہو جاتا ہے نائٹروجن نائٹرک آکسیڈ کے اندر اور ایک دو الیکٹرون accept کرنے کے بات کیونکہ اس پہ پلاس 4 چارج ہے اور اس پہ پلاس 2 چارج ہے نائٹروجن کے اوپر ٹھیک ہے تو باقی آپ اوکسیڈ بیلنس کرنے کے لیے آپ جو بھی آئیٹ کرنا چاہو آپ کر فیرک سلفیت اور فیرس سلفیت ایس فور پہ مینس 2 فی پہ پلاس 2 اور وہ دونوں کینسل ہوئے ہیں تو بیسیقی لی فیرس فیرس فی 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 اگر ایک فی 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 رہے ہیں ڈونیٹ کر دیں ایک الیکٹرون تو ان کا چارج پلس 3 میں چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ چارج انکریز کر رہے ہیں اس میں لاؤس اف الیکٹرون ہوں گے یہ جو ریاکشن ہے یہ اوور آب کا آکس ایشن ریاکشن ہے آکس ایشن ریاکشن میں ایشن در آر ریڈکشن میں آپ پس دو الیکٹرون ہیں اور آکس ایشن میں ایک الیکٹرون ہے تو اس کو آٹومیٹک لی آپ 2 سے ملٹیپلائی کر دو 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 اور دو یہاں تک گیم بہت ہی سیمپل ہے اب ایکچولی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اصل ریاکشن ریاکشن میں فیرس جس کی وجہ سے رائٹ سائیڈ پہ بھی دو ڈالنے پڑیں گے تو رائٹ سائیڈ پہ 2 فی پلس 3 پلس 2 ایسو فور پلس 2 الیکٹرون لیفٹ سائیڈ پہ تو آپ یہ چیز لکھ سکتے ہو کیونکہ دو ایسو فور ڈالنے کے باد دو ایفی اور دو ایسو فور مل کے دو ایسو فور بنا دیں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ایسو فور ابھی آپ میں مرکس نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر آپ فیرک سلفیٹ کا فارمولا لکھو تو وہ کیا بنتا ہے ایسو پلس 3 ایسو فور مائنس 2 تو ایسو فور ایسو یہاں پہ ایک فی سوری فی نہیں سلفیٹ کی کمی ہے نا ایک آپ خود ہی سلفیٹ ایک ایسو ایسو سلفیٹ مائنس 2 ہوتا تو سلفیٹ جب آپ نے خود رائٹ سائیڈ پہ ایڈ کیا تو آپ ایک لیف سائیڈ پہ ایڈ کرنا پڑے گا ٹھیک اگر میں یہ پوری کہانی اس کو میں آپ کو سمپلی فائ کر بتاتا ہوں یہ تھوڑا س آپ کے لئے ہو سکتا ہے یہ سٹیپ یہاں تک آپ سمجھ آ گیا تھا کہ دو فیرس سائنس دو فیرک آئنس میں چینج ہوئے دو الیکٹرون ریلیز کر تو اب اگر آپ دونوں طرف تین تین سلفیٹ آئنس 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 تو ریکشن یہ بن جائے گا یہ آپ نے خود آئنس 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 دو فیرس اور سلفیٹ مل کے دو فیرس سلفیٹ بنا دیں گے اور ساتھ میں ایک سلفیٹ ابھی باقی ہے اور اور ساتھ میں دو فیریک اور تین سلفیٹ بنا کے ایک مولیکیول اور ساتھ میں دو الیکٹرونز ابھی بھی باقی ہیں یہ آپ کا پورا کا پورا بیلنسڈ ریڈکشن رییکشن اکسیڈیشن رییکشن ہے ٹھیک ہے بیلنسڈ اکسیڈیشن رییکشن اب ہم آجاتے ہیں بیلنسڈ ریڈکشن رییکشن کے اوپر وہ ہم نے کیا لکھا تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھ کے چھوڑ دیا تھا ابھی اس میں ابھی ایکچولی اور چیزیں ایڈ ہونی تھی اگر آپ دیکھو لیفٹ سائٹ پہ ایک اکسیڈ ہے رائٹ سائٹ پہ اکسیڈ نہیں ہے تو آپ کو اکسیڈ ایڈ کرنا پڑے گا ایک رائٹ سائٹ پہ in the form of H2O اور اس H2O ڈالنے کے وجہ سے کیا ہوا کہ ہیڈروجن زیادہ ہو گئے یہاں پہ تو آپ کو دو ہیڈروجن یہاں پہ ایکسٹر ڈالنے پڑیں گے اب یہ والا بھی جو ہے یہ بیلنسڈ یہ بیلنسڈ ریڈکشن ریاکشن ان پورے بیلنسڈ ریڈکشن ریاکشن کو آپ یہاں سے کاپی کر لو اس والے پورے کو ہم جا کے نیچے پیسٹ کر دیتے ہیں جہاں پہ ہم نے بیلنسڈ ریڈکشن اکسیڈیشن ریاکشن لکھا یہ آپ کے پاس جناب دو ریاکشنز آگئے ہیں ان میں سے ایک بیلنسڈ آکسیڈیشن ہے اور ایک بیلنسڈ ریڈکشن ریاکشن ہے آپ ان دونوں کا اپس میں کرو تو ایڈ دو الیکٹرون یہاں پہ بھی ہیں اور دو الیکٹرون یہاں پہ بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون کون سی چیزیں کامن ہیں اور آپ کے پاس کچھ کامن نہیں ہے دیکھو دو مولیکیوز ہو گئے FESO4 کے ایک مولیکیوز ہو گیا NO2 کا دو H پلس اور ایک HS24 پڑھا ہوا ہے تو ان کو اکتھا کر کے لکھیں تو یہ 2H اور 1H2SO4 یہ تو 1H2SO4 بن جائے گا انٹرسٹنگ سی ہاہو کیمسٹری ورکس یہ اوٹومیٹکلی آپ کو سلفیورک ایسے ڈیائیڈ نہیں کرنا پڑا وہ خود ہی بن گیا اور رائٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھو تو اٹھ کمز آٹ تو بی فیرک سلفیڈ پلس نائٹرک آکسائیڈ پلس واتر آپ کو بہت مشکل بات نہیں ہے بہت آسان سی بات ہے آپ کو ایک کوککلی اوورویو دیتا ہوں ہم نے کیا کیا فیرس ہم نے لیا اور ہم نے کہا یہ فیرک میں چینج ہوگا سٹیپ ٹو ہم نے سلفیڈ سائٹ کیے تین تین دونوں طرف اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ فیرک سلفیڈ بن جائے سلفیڈ سائٹ کیے تین دونوں طرف سٹیپ ٹری آپ نے یہاں پہ اس کو فیرس سلفیڈ لگ دیا دو مولیکلز فیرس سلفیڈ کے ساتھ ایک سلفیڈ بنا دیا اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ایفی ٹو ایسو فور ہول تھرائیس اور ساتھ نے دو الیکٹرونز لیلیز ہو گیا سٹیپ ٹری اور یہاں پہ آپ کے پاس ایک ریاکشن سٹیپ ون ایک ریاکشن کمپلیٹ ہو گیا اس کو آپ ایکویشن ون کہہ دو دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ جو این او ٹو ہے اس نے چینج ہونا ہے نو کے اندر نائٹرک اوکسائیڈ کے اندر سو ڈیفنیٹلی اس پروسس میں آپ کو الیکٹرونز چاہیے ہوں گے اور دو الیکٹرونز اوپر پروڈیوس ہوئے تھے تو دو ہی نیچے آپ استعمال کرو گے اور دو آپ کے کیونکہ بلکہ نہیں ایک ایک یہ ایک ہی ہوں گے کیونکہ نائٹروجن ایک ہی اس میں کنورٹ ہوتا ہے this is your step 4 step 5 کے اندر ہم نے اکسیجنز ایڈ کیا یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ دو ہیں یہاں پہ ایک ہے تو یہاں پہ ایک ایچ ٹو ایڈ کیا اور اس کے وجہ سے یہاں پہ دو ایچ پلس ایکسٹر آگئے step 5 ہو گیا step 6 add these two equations together cancel the common things this is what you get کوئی مشکل بات نہیں ہم نے کی وہی بات ہم کر رہے ہیں جو پتہ نہیں کتنی دیر سے ہم لوگ پچھلے چار پانچ لیکچرز میں ہم یہی باتیں کرتے آ رہے ہیں اب تیسرا جو رییکشن ہے جو آج آپ نے دیکھنا ہے that is with پوٹیشم آیو ڈائیڈ پوٹیشم آیو ڈائیڈ جب رییکٹ کرتا ہے with nitrogen dioxide تو تھوڑی سی کہانی different ہوتی ہے آپ نے اوپر ابھی ایک بات پڑی تھی یہ کہ nitrogen dioxide جو ہے وہ یا تو NO2-1 میں change ہو سکتا ہے یا NO میں یا N2O میں اگر plus 4 سے plus 1 charge آپ کو کرنا ہے تو اس میں آپ کو بہت ہی strong reducing agent چاہیے یعنی تاکہ charge اس کا بہت ہی زیادہ کام ہو جائے کبھی تو بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی weak agent ہوتا ہے for example potassium iodide اس کو توڑنا کو اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے charge کو بھی definitely increase کرنا اتنا آسان نہیں ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف plus 1 charge کا فرق پڑتا ہے ابھی تک جو آپ نے اوپر دو دیکھے تھے reasonably oxidize ہونے کی tendency رکھتے تھے لیکن potassium iodide اتنا زیادہ oxidize ہونے کی tendency نہیں رکھتا یا in other words I would say کہ potassium iodide nitrogen dioxide کو بہت زیادہ حد تک reduce ہونے پہ force نہیں کرتا بہت زیادہ حد تک کا مطلب 2 charge اس کا کم نہیں ہونے دیتا بلکہ صرف plus 1 charge کم کرتا ہے nitrogen dioxide کا یعنی in the case of potassium iodide آپ کے پاس nitrite ions produced ہوتے اور charge میں صرف plus 1 کا فرق پڑتا ہے now come here let's try this reaction first جس میں یہاں پہ plus 4 سے plus 3 میں چینج ہونا nitrite ion produced NO2 minus 1 اور 7 میں sorry plus 4 یہاں سے میں اٹھا دیتا ہوں اور ایک electron ایک charge کا فرق پڑ ہے اور ایک charge کم ہو ہے this is oxidation reaction sorry reduction reaction sorry charge کم ہو گیا nitrogen کا تو اس میں ایک electron آپ نے ایڈ کیا rest everything is balanced this is your reduction reaction in terms of oxidation if you talk تو آپ کے پاس یہاں پہ potassium iodide تھا جس میں k plus اور i minus تھا یا in other words میں اس کو یوں کر کے لکھ دیتا k i جو ہے پہلے split ہو k plus میں اور i minus میں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک اور reaction ہو گیا اور ایک اور یہ ہوگا کہ i minus ہے یہ کیا ہوگا کہ یہ ایک electron donate کرے گا اور i میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے this is your oxidation reaction اب ایک اور چیز میں آپ کو ساتھ بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کے پاس کتنے electrons ہیں ایک electron produce ہو رہا ہے اور اوپر استعمال کتنا ہو رہا ہے ایک ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ جو آپ کے پاس i produce ہو رہا ہے یہ تھوڑا گڑھ بڑھ کرے گا آپ یہ 2 کر دو اور یہ 2 بن جائے گا اور یہاں پہ 2 electrons ہو جائیں گے اور اوپر 2 electrons استعمال کرنے کے لیے 2 بن جائے گا اور یہ 2 NO2 ہو جائیں گے اور یہ 2 ہو جائیں گے اب آپ کر دو ان دونوں کو when you add them together تو کیا چیزیں کٹتی ہیں جناب دو electrons تو definitely کٹتے ہیں 2 NO2 تو نہیں کٹ رہے اس کو آپ لگ دو اور 1 KI کا molecule اور 2 iodides اچھا اس سائٹ پہ 2 iodides ہیں اور رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس کیا ہے 2 نائٹ ریٹس ہیں اور ایک پٹیشم ہے تو ہمیں یہ چاہیے تھے کہ ہم دوسرے والے کو 2 سے ملیپلائی کر دیتے اسے ہمیں ایک فائدہ ہو جائے گا یہ 2 ہو جائیں گے یہ بھی 2 اور یہ بھی 2 تاکہ یہ بھی دونوں کٹ جائیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھو رائٹ سائٹ والا بھی کام جائیں ڈاکسائٹ کی اور وہ نائٹرائٹ کے اندر ریڈیوس ہو گیا نائٹرک اوکسائٹ میں نہیں ہوا ڈاکسیڈ دوسرے ڈاکسیڈ میں ہوا تھا اور اوکسیڈ چیز کی ہوئی ہے آئوڈائیڈ آئنز کی ہوئی ہے اور وہ آئوڈین میں پر ہو گیا this is it about the oxides of nitrogen oxides of nitrogen سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے اور اب ایک اور بلا آپ کے سر پڑ گئی ہے and that is oxy acids of nitrogen oxy acids of nitrogen ملتی جلتی چیزیں ہیں oxy acids جو ہوتے ہیں یہ جو ابھی تک آپ نے اوپر دیکھتے ہیں nitrous acid وغیرہ HNO2 and HNO3 this is nitrous acid and this is nitric acid these two are actually called oxy acids of nitrogen we will talk about the preparation and reactions in the next lectures